جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس سمیں بگ باس اپنے فنالے تک پہنچنے والا ہے جہاں بگ باس فنالے تک پہنچنے والا ہے وہیں بگ باس کی کانٹروبرسیز بھی روز برچر کا سامنے آ رہی ہیں اسی میں آپ کو بتاتے چلیں ایکٹریس انکیتہ لکھانڈے اور وکی جین کو لے کر کافی ساری باتیں سامنے آتی رہتی ہیں اور ریسنٹلی انکیتہ لکھانڈے کی ساسوما یعنی کہ وکی کی مدر بگ باس کے گھر کے اندر گئی اور وہاں پر بھی کافی کیوس کریٹ رہا اور اس کی بھی کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اسے سب کے بیچ میں بات کریں انکیتہ لکھانڈے کی بیس فرنڈ کانگنا رناوٹ کی تو کانگنا رناوٹ اپنی بیس فرنڈ کو سپورٹ کرنے سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ان کے بارے میں بات کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں انکیتہ لکھانڈے کی ساسوما کے ساتھ ایک فائٹ کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انکیتہ لکھانڈے کی شاید اس کے بعد ڈائیورس ہونے والی ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں وہی پر کانگنا رناوٹ نے اس پر کھل کر بات کی ہے کانگنا رناوٹ کا کہنا ہے کہ میڈیا ہمیشہ کی طرح وہی کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے کانگنا کا کہنا تھا کہ میڈیا انکیتہ اور ان کے ان لاؤز فیملی کے بیچ میں مس انڈسٹانڈنگ پیش کر رہا ہے اور وہ فانس کو بھی کنفیوز کر رہا ہے کانگنا نے اپنے انسٹاگرام پر انکیتہ کی ان لاؤز کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انکیتہ اپنی مدن ان لاؤز کے ساتھ ہے اور کس طرح سے دونوں ایک اچھے موڈ میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور کس طرح ان کی ساسوما جو ہے وہ انکیتہ کے لئے روٹ کر رہی ہیں کانگنا نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو کوئی بھی شیئر نہیں کرے گا کیونکہ یہ میڈیا کے خلاف جاتا ہے اور میڈیا صرف مس اندسٹانڈنگ پیش کر رہا ہے اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتی ہیں انکیتہ وین کریں لیکن اپنی شادی کی گاؤسٹ پر بلکل بھی وین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شوز آتے جاتے رہتے ہیں اور فیملی آپ کی پرمنٹ ہوتی ہے فیملی نے آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ فیملی کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے نہ کہ کسی شو کو آپ کانگنا کی اس بات سے کتنا سہمت ہیں اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انکیتہ اور وکی میں سے شو کون جیتے گا ہمیں کورمنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا